اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں اس لوگ امید کرتا ہوں اس لوگ خرید سے ہوں گے اللہ بس آپ کو خرید سے رکھیں ڈی ایسٹرونڈز آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سی ایس پور ڈبل ون کے سائیمن ابر ون کا جیس سلوشن ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی سائیمنٹ کا سلوشن جو ہے وہ خود سے بنا لیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کا لیکچر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایم بیل آئیکن کو آن کر لیں اور ہمارے چینل کو ایک بار وزٹ لازمی کر لیں کیونکہ آپ کے علمانہ میں نے یہاں پہ کافی زیادہ کونٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے میٹم ابھی آنے والا ہے تو میں نے میٹم کے حوالے سے یہاں پہ کافی زیادہ کونٹینٹ آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو جا کے لازمی آپ آج کر لیں اور اگر کسی بک کی ویڈیو نہیں اپلوڈ میرے چینل کے اوپر تو مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں وہ آپ لوگ لیے اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ CS411 کی جو question file ہے اس کو open کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ submission ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ نے code file جو ہے mainwindow.xml اور mainwindow.xml.csfile جو سممٹ کروانا ہے xml file جو ہے وہ آپ کے program view ڈی جو ہے نا آپ نے اپنی view ڈی جو یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد gif file ایک بنانی ہے execution کے جو آپ نے application run کرنی ہے اس کے آپ نے execution کی اگر gif file بنانی ہے اس کے لیے آپ نے ایک software download کر رہنا ہے google سے screen to gif یہ آپ جیسے لکھ کے سرچ کریں گے google کے اوپر یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ ہمارے پاس آگے جو question دیا گیا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس living things are usually divided into five major categories monera, protesa, fungi, plantia and animalia these categories are also known as kingdom for the sake of simplicity let's assume that there are only three kingdoms of living organisms on the earth single cell, animalia and plantia اب یہاں پہ یہ والے جو ہے نا ہم نے تین ان کے ایک xml file بنانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ میں آپ کو question file اکھار یہاں پہ یہاں پہ فوکس نہیں کر رہا ہوں گا کیونکہ یہاں اگر آپ یہاں پہ فوکس کریں گے تو آپ ذرا confused ہو جائیں گے میں یہاں پہ آتے ہیں آپ نے four classes بنانی ہیں جن کے name آپ نے لیکھنا ہے living things single cell animalia اور plantia ٹھیک ہے جی living things should be a parent class while other three classes should be drive classes your application will be read data from xml file related to these classes and updated ui accordingly so now directly code کے اوپر چلتے ہیں میں نے یہاں پہ code لکھا ہو ہے آپ لوگوں کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے vsexpress کو install کرنا اور download کرنا اس کا method ہی ہے آپ نے یہاں پہ اوپر آجانا ہے playlist کے اندر اور playlist کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ CS411 ویجیل پروگرامنگ کے میرے لیکچرز مل جائیں گے ٹھیک ہے ویجیل پروگرامنگ کی جو playlist ہے آپ نے وہاں پہ آجانا ہے اس کو آگے scroll کریں آپ یہ دیکھیں CS411 short lecture آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے پہلے لیکچے سے لے کے جو آگے والے تک لیکچر آپ کے پاس یہاں پہ upload ہیں آپ نے یہ لیکچرز لینے سارے کے سارے لیکچر نمبر ون کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا تاکہ آپ کو CS411 کرنے کے لئے کونسا سافٹر چاہیے اور اس سارے کے سارے انسٹالیشن میں نے آپ کو سکھائی تھی یہاں سے پہلے جا کے وی ایس ایکس پیس ڈاؤنڈ کر لیجئے گا اور اس کو انسٹال کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کرنا ہے فائل کے پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ویجیل سی شاپ سلیک کر کے وی پی ایف اپلکشن جو آپ نے یہاں پہ سلیک کر لیجئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی جیوو ڈرک بھی فائل اپنی کریٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ اپلکشن فائل جیو کریٹ ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پہ فرسٹ آف آل تو اپنا ایکس ایمل جیوو بنانا ہے ٹھیک ہے ایکس ایمل کا کوڑ میں نے آپ لوگ لیے یہاں پہ لکھ کر رکھا ہوا ہے اور کوپی کرنے کے بعد میں سمپلی یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اور یہاں پہ میں اس کو سمپلی پیسٹ کر دیتا ہوں سوری میں نے غلط کر دیا میں اس کو یہاں سے کروں گا ٹھیک ہے جی یہ ہے میرے پاس ایکس ایمل فائل جو کریٹ ہو گئی ہے اب یہ کیسے کریٹ کی ہے بلکل سی چیزیں ہیں یہاں پہ کوئی مشکل والی بات کوئی نہیں ہے آپ نے بس یہاں پہ ہیڈنگز اور لیبلز اور کچھ بٹنز میں لگانے ہیں سب سے پہلے آپ پہ familiar claink کلک کرائیں اور یہاں پہ اپنا text box لے لیں آپ ٹھیک ہے text box یہاں سے اپنا text box drag and drop کریں اور یہاں پہ رکھ لیں آکے ٹھیک ہے یہ آپ کا text box یہاں پہ سیک 이렇게 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سارے سارے تینوں text box ہیں اس کے بعد یہ آپ کے label ہیں چارے آپ یہاں پہ simply right applications کے اوپر جائیں یہاں پہ جا کے label ToOST یہاں پہوجکیں Peigning مل جائیں گے ٹک ہے لیبل یا ریگن ای Ranille آپ کے لیبل آ جائیں گے اس کے بعد رہین ان کے بات یہ ہمارے پاس بٹنز ہوتے بٹن ہے چیک ہوتی ہیں کمبر بٹن ہے اور یہ سنپل ہے تو سیمپلی یہاں پر کلک کریں تو میں سنپلی کومبر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ آگیا میں اس کو Dragon ڈراؤ پرشن اور سلیکشن والا اپشن یہاں پر آرہا ہوتے ہیں ٹک اے اسک embracing تو میں یہاں پہ بٹن لکھ کے سرچ کرتا ہوں تو مارے پاس یہ بٹن آ جائے گا میں سیمپلی اس کو ڈرائیگن ڈراؤپ کروں گا تو یہاں پہ یہ میرے پاس بٹن آ جائے گا اس کے بعد اس کے بار دبل کلک کریں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے بٹن کے اوپر یہ اگین سے وہ اوپن ہو گیا ہے میں یہاں پہ ایک بار کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹائپ کنٹینٹ ٹھیک ہے آپ کنٹینٹ کو یہاں پہ چینز کر سکتی ہیں دیکھیں یہاں پہ فائل لکھا ہے تو ادھر فائل لکھا ہوا آگیا بٹن کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا نیم جھے ہوئی یہاں پہ چینز کر دیں گے اس کا نیم لازمیں سیٹ کریں گے لیکن اگر آپ اس کا نیم سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کوڑنگ میں جا کے مسئلہ ہوسکا ٹھیک ہے جی اس کا نیم لازمی سیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے ابھی کے لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو بھی کرتا ہوں اس کو بھی کرتا ہوں کہ میں نے تو بنایا ہوئے ٹھیک ہے جی میری examl file ہو گئی یہاں پہ done اب میں جلتا ہوں منی cs file کے اندر تو examl کے بعد cs file کے اندر آتے ہیں اور css file کے اندر میں نے یہاں پہ جو چیزیں کی ہیں ابھی کے لیے by default ان کو اُڑا دیتا ہوں کہ مجھے فیل آر یہ چیزیں نہیں چاہیے میں ان کو یہاں پہ سیمپلی cut کر دیتا ہوں ٹھیک ہے initialization کے بعد میں سب کو cut کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو code میں نے کی ہے میں اس کو اٹھا گئے یہاں پہ directly paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے اول ہے مجھے کچھ header files import کرنی ہوں گی یہاں پہ اس code کو run کرنے کے لیے تو میں پہلے اس کو import کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا جو نیچے والا code اس کو put کر دیتا ہوں یہ دھیان سے کریے گا کافی بچے اس کے لیے پھر mistake کر رہے ہوتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ سر code run نہیں ہو رہا code دھیان سے آپ لوگ لکھیں گے تو run ہوگا کیسے run ہوگا ادھرائز اس کے بعد یہاں پہ simply مجھے کچھ variables declare کرنے پڑیں گے جن کی مجھے یہاں پہ ضرورت ہے تو میں ان کو یہاں پہ declare کرتا ہوں میرے پاس یہ والا کام یہاں پہ done ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی done ہو گیا اب میرے پاس رہے گی صرف ایک چیز وہ چیز جو ہے میری وہ ڈی والی چیز رہ گی ہے میں simply یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں یہ میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے میں اس کو یہاں پہ copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد میں اپنے اس والے سیکشن کے اندر جا کے اس کو drag and drop کر لیتا ہوں کیونکہ میں ابھی دوبارہ نہیں بناوں گا اس کو دوبارہ بناؤں گا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوگا میں ابھی اس کو drag and drop کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے اندر drag and drop کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہے اب simply یہاں پہ میں start کے پر click کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ جب program run ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کا path copy کروں گا یہاں سے اس کو ایک بار کے لیے میں cut کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا ایک بار path میں یہاں سے copy کر لوں گا copy کرنے کے بعد میں simply اس کو against run کروں گا آپ لوگ کے لیے اور یہاں پہ اس کو put کر کے اس کو read XML کے پر click کروں گا تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ مہرے پاس سارے کے سارے چیزیں آ رہی ہیں جو میں requirement کے اندر کہی گئی تھی اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں cs file کو جو مہرے پاس main چیز ہے XML والی تو میں نے آپ کو دکھائی دی ہے یہ دیکھیں جی یہ project کا name جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا آپ اپنی آئی ڈی رکھیے گا میں نے جس آپ کے سامنے create کیا اور سارے کے سارے code آپ کے سامنے اس لیے setup کیا تاکہ آپ خود سے بنا لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے یہاں پہ public partial class یہ خود سے آپ کا create ہو گیا جائے گا اس کے بعد یہ کچھ variables لیں اب یہ variables کے جو name xml part scientific name general name اور kingdom وغیرہ یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے یہاں سے یہ جو آپ نے label لگایا ہے اس کے میں سے آئے ہیں آپ کے ٹھیک ہے یہ scientific name یہ جو name دیا ہوگا ہے آپ کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ general name یہ یہاں سے آئے ہیں label general name kingdom general name یہاں سے اس کے according رکھے ہوئے سارے کے سارے ٹھیک ہے بیس تو یہ simply variables دیا لیکن ان کے name میں نے اس کے according اس لیے رکھیں کیونکہ مجھے اس کو initialize کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ initialization component کے اندر آیا میں اور یہ میں نے simply یہاں پہ کوم باکس جو بنایا تھے یہاں پہ یہ والے یہاں میں آپ کو جو دکھا رہا تھا کوم باکس ان کے اندر جو میں نے name set کیے تھے وہ یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے یہ دیکھیں cb kingdom میں جو مرضی لکھ لیں میں نے اس کے اندر items ایڈ کرنے تھے نا میں نے کتنے items اس کے اندر ایڈ کرنے وہ میں نے یہاں پہ سارے ایک سارے لکھنے تھے میں نے اس کے اندر میں کتین items ایڈ کی ہیں تو یہ single cell animalia اور plantia وہ میں نے یہاں پہ تینوں ایڈ کر دی ہیں اب آپ چاہیں تو آپ یہاں سے اس کا name cv kingdom سے اٹھا کے کچھ اور لکھ دیں لیکن آپ جب اس کو یہاں سے change کریں گے تو یہاں پہ change کر لی جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ region classes آگئی اور parent class بنا دی گئی living things کے لیے drive class بنا ہی بیسکلی اس کے بعد single celled کے لیے یہ جو ہمیں requirement کے اندر کہا گیا تھا کہ parents class بنانی ہے باقی سارے کے سارے آپ نے child classes بنانی ہے تو میں نے ایک parent class بنا ہی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے living things parent class ہو گئی اس کے بعد باقی ادار classes ہمارے پاس child classes ہیں child classes کا مطلب کیا ہے کہ data drive ہو کے جانا ان classes کے اندر ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ دیکھیں data اب inherit ہو رہا ہے تو یہ inherit ہو کے سب کے اندر جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جب آپ getter setter function use کریں گے تو یہ باقیوں کو automatically update کرتا جائے گا parent سے data اٹھائے گا اور ہڑ child کے اندر لے جائے گا یہ ہمارے پاس وہ 4 classes بنائی گئی ہیں جو انہوں نے کہی تھی ہمیں parent class ہوگی living things اس کے بعد 4 3 classes دوسری ہوگی تو یہ plant ہی ہے animalia single celled 3 ہو گئی اور یہ living things ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگی button click event والی coding اب یہ اوپر کمنٹ اس لئے کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں مجھ سے رکھتے ہیں اب یہ xml کا path یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے یہیں سے یہ جو آپ لوگ یہاں پہ label کریں گے اس کے جو name ہے وہ ہی سارے کے سارے میں نے اٹھا گئی یہاں پہ لکھے ہوں ہیں ان کی coding کی ہے اگر آپ کو کسی button کے coding دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ double click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ لے آئے گا دیکھیں یہ basically میں نے کیونکہ اس button کا name یہاں پہ set کیا تھا تو اس لئے یہاں پہ یہ دیکھیں button read xml یہ اس کو یہاں پہ backend بنایا ہویا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ اس کا text put کر رہا ہے اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں تو یہاں پہ یہ وہی scientific name is equal to یہ ریٹر کے attribute get کر رہا ہے scientific name کے اندر پھر اس کے بعد get attribute کر رہا ہے general name کے اندر یہ جو اوپر میں نے آپ لوگ کے لئے variables کے name رکھے تھے نا یہ والے یہ وہ get کر رہا ہے یہاں پہ تینوں ٹھیک ہے اس کے بعد kingdom name یہ وہی get attribute کر رہا ہے اب kingdom name کے اندر تو یہ جو اوپر آپ نے combo box کے اندر بنایا ہے اس کے اندر get کروا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وہی single cell اس کے اندر equal value کر رہے ہیں اس کے بعد animalیا کے اندر code دیکھ لیں اس کا سارے کے سارا تاکہ آپ کے ذنب میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو clear ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو solution میں نے آپ لوگ کے سامنے بنا دیا ہے پھر بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی paid assignment آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں مجھ سے بنوا سکتے ہیں ورسل پر contact کر کے یہ باقی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سارے کے سارے code جا خود سے لکھ سکیں اور آپ کو خود سے بھی create کر سکتے ہیں لیکن میں نے بنوانا یوز کر لی ہے کہ میں دوبارہ نہیں بنانا چاہا رہا تھا اور یہ code کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو سر نے آپ کو خود دی بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے نے خود بھی آپ کو دی ہے اب خود بھی اس کا یوز کر لیں اٹھا کے کوئی مسئلہ دھوڑی ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ لیکچر کا اندھا تب تک اجازت دیجئے جی اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ